تو دوستو آجم فرصہ آپ کے لئے لے کر آئے ہیں دیز دنیا کی سبی تاجہ بڑی خبرے فٹا فٹ ایک ایک کربستار سے آج آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو کو انتق ضرور دیکھیں دوستو پہلی خرمیں آپ کو اتا دیں کہ گجرات کے پہلے چرن کے مدان میں کانگریس پارٹی نے بی جے پی پل لگایا فرجی مدان کروانے کا عارف کہا بے ایمانی کر کے گجرات میں چناب جیتنا چاہتی ہے بھاچپا پہلے ہی چرن میں بھاچپا کا ہو رہا ہے سوپڑا سا وہیں آپ کو دوسری بڑی خبر میں بتائیں گے دوستو کہ اتا پردیس میں آجم خان کے خلاف ایک اور مقدبہ ہوا درد چنابی جن سوا میں آبد ٹپڑی کرنے کا ہے آروب وہیں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ راجستان میں بی جے پی کی جن آکروس یاترہ ہوئی فلوپ دیکھنے نہیں پہنچے لوگ کرسی رہ گئی خالی وہیں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ بلکس وانوں کے ریپیوں کے خلاف سپرین کورٹ پہنچی بلکس وانوں کہا سچ کے لیے جاری رہے گی میری لڑائی وہیں آپ کو اگلی بڑی خبر میں بتائیں گے دوستو کہ گجرات میں بندے بھارت ٹرین سے پھر سے ٹکرائی گائے آگے کا بندے بھارت ٹرین کا ٹوٹا حصہ اب لوگ موڈی سے لے رہے ہیں مجھے کہا ٹرین سے ٹکرانے کے بعد لوگ ہو چاہتے ہیں کچھا لیکن اب جانوروں سے ٹوٹنے لگی ہے ٹرین وہیں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ گیان بابی مججد میں ملے سبلنگ کی پوجہ ہوگی یا نہیں مسلمانوں کے لیے مججد میں پرویس ملے گا یا نہیں ان معاملوں پر آج ہو رہی ہے کوٹ میں سنبائی آج سکتا ہے کوئی بڑا فہنسلہ مججد توڑ کر بنایا جا سکتا ہے مندر تو دوستو سبھی خبروں کو آپ کو بستار سے آپ کو بتائیں گے کیے کر کے تو ویڈیو کو آپ انتق دیکھتے رہی گا اسی ویڈ پر تو دوستو اگلی خبر کے اور تو گجرات کے پہلے چون کے مدان میں بھاچپا کا ہوا سوپڑا ساب کانگریس نے بی جے پی پر لگایا بودھ کیپچنگ اور فرجی مدان کرنے کا عاروپ جہا دوستو آپ کو دادے کی گجرات میں بیدان سبھی سیٹوں کے لیے کل پہلے چون کا مدان ہو گیا بوٹ ڈالے کے بعد بیپکشیدل کانگریس نے سریند نگر جلے میں چناب ادکاریوں کو چھے چھے الگ سکایتی سوپی کانگریس نے ایک سکایت میں عاروپ لگایا کہ سریند نگر جلے کی لیمڈی ویدان سبھی سیٹ کے انترکت آنے والے سملا گاؤں میں استثیت ایک چنابی بودھ پر بی جے پی بالوں نے کب جکر لیا اور یہاں پر کب جکر کے فرجنگ مدان بی جے پی دوارہ کرائے گیا ہے دراصل آپ کو دادے کی پہلے چڑھ میں کم بوٹنگ سے بی جے پی کی پہلے ہی چنتہ بڑی ہوئی تھی اور بی جے پی کو ساپ معلوم ہے کہ وہیں اس بار گجرات میں بری تیسے ہار رہی ہے بہی آپ کو دادے کی بی جے پی نے پہلے چند میں مدان میں جمکر گھوٹا لگیا کئی جگہ پر ای بی ایم خراب ہوئی کانگریس کی سکایت کے بعد بھی عدکاریوں نے ای بی ایم کو نہیں بدلا جس سے بھاچپا کو لگاتار فائدہ ہوا تو یہ بڑی اپڈیٹ آئی دوستو کی گجرات بی جے پی نے فرجی مدان اور بوت کیپچرنگ جم کرتی ہے تو یہ بڑی اپڈیٹ آئی ہے درستر آپ کو دادے کی آزم خان پر آروپ جنسوا میں لگائیا کہ آزم خان نے کہا کہ جو آج تمہارے اور ہمارے ساتھ ہوا ہے چار سرکاروں میں اگر میں ایسا کیا ہوتا تو ماں کی کوک سے پیدا ہونے سے بچہ پہلے ہی پوچھتا کہ آزم خان سے پوچھ لو بہار آنا ہے یا آپ نہیں میں آپ کو دادے کیسی معاملے کو لے کر ایک مہیلہ نے آزم خان کے غلاب رامپور میں مقدمہ درچ کرایا ہے تو یہ بڑی اپڈیٹ آئی دوستوں کی کس طرح سے آزم خان کے ہاتھ دھو کر بیجیبی اتر پر دیس میں پیچھے پڑ گئی ہے اسی وید بٹو دوست اگلیق ورکی اور تو بندے بھارت ایکسپریس ٹرین پانچ بھی بار ہاسے کا ہوئی سکار گائے سے ٹکرائی چاہیں دوستو آپ کو دادے کہ بندے بھارت ایکسپریس ٹرین ایک بار پھر سے درگھٹنا گرست ہو گئی ہے گجرات میں بلساٹ کے اوڈبارہ میں یہ گھٹنا ہوئی ہے یہاں ٹریک پر اچانک گائے آ گئی اور ٹرین سے ٹکرائ گئی اس کے بعد بندے بھارت ایکسپریس ٹرین کا آگے کا حصہ ٹوڑ گیا ہے اس کے بعد ٹرین پندرہ سے بیس منٹ تک کھڑی رہی اس کے بعد سنجن ریل بے سٹیشن پر ٹرین کو ٹھیک جا گیا اور ممبئی کی لئے روانہ کی گئی ہے بندے بھارت ایکسپریس ٹرین گروہ بار کو گاندینگر سے ممبئی جا رہی تھی ٹرین اوڈبارہ ریل بے سٹیشن سے گجر رہی تھی تب ہی یہاں ایک گائے سے یہ ٹرین ٹکرائ گئی یہ پانچ بہ موقع ہے جب بندے بھارت ٹرین جو ہے ہاسے کا سکار ہوئی ہے اور جانوروں سے ٹکرائی ہے اس سے پہلے چار بار اور جانوروں سے بندے بھارت ایکسپریس ٹرین ٹکرائی ہے تو یہ بڑی اپڈیٹ آئی دوستوں کی موڈی دوارہ لانچ کی گئی بندے بھارت ٹرین لگاتار ٹکرائی ہے اسی بھی بڑھ تو دوست اگلی خوری کے اور تو گیارہ دوستوں کی رہائی کے خلاف سپرین کورٹ پہنچی بلکس وانو کہا گلت کے خلاف اور سچ کے لئے جاری رہے گی لڑائی جہاں دوست آپ کو دادے کی گجرات کے سال دوہیار دو کے گودرہ دنگوں کے دوران سموہی دوست کرموں اور پریبار کے سدسوں کی ہتیہ کرنے والے گیارہ دوستوں کی سمیہ سے پہلے رہائی کو بلکس وانو نے سپرین کورٹ میں چنو دی دی ہے انہوں نے سپرین کورٹ میں ایک پنر بچاری آج کا ادائر کی ہے دراصل آپ کو دادے کی پنر بچاری آج کا ادائر کرنے کے بعد بلکس وانو کا بڑا بیان سامنے آیا ہے بلکس وانو نے کہا ہے کہ وہ ایک بار پھر سے غلط کے خلاف اور صحیح کے لئے لڑائی لڑیں گی سموہی دوست کرم کی پیرتا بلکس وانو نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے جیون اور میرے پوری پریبار کو نسٹ کرنے والے لوگوں کو رہا کیسے کیا گیا میں اس سے کافی دکھوئی ہوں اور سپرین کورٹ سے میں مانگ کرتا ہوں کہ سپرین کورٹ ان کی رہائی کو ختم کرے اور انہیں دوبارہ سے جیل میں ڈالے تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آئی دوستوں کی بلکس وانو کا ریپ کرنے والوں کو عمر قیت کی سیا کورٹ نے سنائی تھی لیکن کورٹ کے آدیسوں کو تاک پر رکھ کر بی جی پی نے سوہتن ستا دیبس پر ان کو رہا کر دیا تھا اسی وید پر تو دوست اگلیق پر کی اور تو راجستان میں بی جی پی کی جن آکروس یاترہ ہوئی فلوپ جن دوستو آپ کو دع دیں کہ بھار جن تا پارڈی کی راجستان میں جن آکروس یاترہ جو ہے فلوپ ہو گئی ہے راشتی ادکچ جی پی نڈڈا کی موجودگی میں پرڈیس بی جی پی کے سبھی گھٹ ایک منچ پر تو دکھائی دیے لیکن جن سبا میں بھیل نہیں جوٹ پائی جن آکروس یاترہ کے رتوں کو رابار نہ کرنے کے لیے بلائے گی سبا میں نڈڈا نے کہا کہ راجستان کی بکاس میں کند سرکار نے کوئی قصر نہیں چھوڑی لیکن اس کے بپرید گہلوت کے نیتد والی سرکار سرکار راج کے بکاس کو روکنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے بہنے آپ کو دادے کی بی جی پی کو مٹھی کی جیسے راہول گاندی کی بھارہ جوڑ گا یاترہ میں بھیل کافی ماترہ میں پہنچ رہی ہے اسی طرح سے راجستان میں بی جی پی کی جن آکروس یاترہ میں بھیل پہنچے گی لیکن بھارہ جی پی کی جن آکروس یاترہ میں کوئی بھی بیاکتی نہیں پہنچا اور کورسیاں کھالی رہ گئیں تو یہ بڑا جھٹکا بی جی پی کو راجستان میں لگا ہے اسی بھی بٹو دوستگلی خبر کے اور تو گیان بیپی مججد میں ملے سبلنگ کی پوجہ ہوگی یا نہیں مسلمان گیان بیپی مججد میں پڑھیں گے نماز یا نہیں ان معاملوں پر آج کورٹ میں ہو رہی ہے سنبائی جہاں دوستو آپ کو دادے کی ورانسی جلا عدالت میں آج گیان بیپی ماملے میں سنبائی ہوگی گیان بیپی مججد کی بجیو کھانے میں ملے سبلنگ کی پوجہ ہوگی یا نہیں مسلمانوں کے پرویس پر روک لگے گی یا نہیں اور مججد کے ابیر دھانچے کو ہٹا گر یہاں پر مندر بنے گا یا نہیں اس معاملے پر آج ورانسی کی جلا عدالت میں سنبائی ہو رہی ہے اس معاملے میں آخری سنبائی سترے نمبر کو ہی تھی جس کے بعد کوٹ نے مانا تھا کہ یہ مدہ سنبائی کے یوگ ہے جس کے بعد مسلم پکش نے اس کی پوسنیاں تاپر ویس کے لیے ارجی داخل کی تھی وطادے کی سترے نمبر کو گیان باپی مججد پریشر کو ہندو پکش کو سوپنے کے مقدمے کی بچارہ ہیٹتا کو چنوٹی دینے والی انجومن اسلامیہ مججد سمیتی کی یاچکا ورانسی فرس ٹیک کوٹ نے خالش کر دی تھی عدالت نے یاچکا پر اگلی سنبائی دو دسمبر کے لیے ٹال دی تھی اور آج دو دسمبر ہے تو آج اس معاملے پر سنبائی ہو رہی آپ دیکھنے ہیں کہ گیان باپی مججد میں ملے سبلنگ کی پوجہ ہوتی ہے نہیں یا پھر مججد کو ہٹا کر یہاں مندر بنتا ہے اسی وید پر تو دوست اگلی خبر کے اور تو پورو راشپتی عبدالکلام اور پردھار منطری موڈی پر آبدر ٹپڑی کرنے کے بعد مولانا اتر پردیس میں گربدار جہ دوستو آپ کو دادے کے اتر پردیس کے بستی میں مدرسے میں بڑے پیمانوں پر بچوں کو گلت سکھا دینے کا ماملہ سامنے آیا ہے پولیس نے کاربائی کرتوے آر اوپی مولانا کو گربدار کر لیا ہے مولانا کی اسلیہ سامنے آنے کے بعد لوگوں میں بھاری آکروس ہے ماملہ بٹر گنج تھانہ چھیتر کے دارول علم علی میاں مدرسے کا یہاں سہایک ادیابک کے پت پر تینات مولوی اکتر حسین پر آر اوپے کی مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کا ورین واسکر انہیں گلت سکھا دی جاری ہے ساتھی اکتر حسین کا ایک ویڈیو بھی سوچل میڈیا پر وائلر ہو رہا ہے اس میں مولانا نے پورو راشپتی اور مسائلمن اے پی جے عبدالکرام پردان منتی موڈی آر ایس از اور بی جے پی سرکار پر آبادر ٹپڑی کی ہے تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آری دوستو اسی بھی بڑھتے دوستو اگلی خواری کے اوڑ تو سنسط کے سیت کالین سستر میں سرکاری سماروں میں ماسہری بھوجن پر پرتیون لگانے کا دل کیا جائے گا پیس جہ دوستو آپ کو دادے کی سبی سرکاری کار کرموں میں ماسہری بھوجن پر پرتیون لگانے والا بیدگ اور نجی چھتر میں رسوت خوری کو روکنے کے لیے ایک بیدگ نجی سردستوں کے بیدائکوں کی سوچی میں سامل ہے جن پر سنسط کے آگامی سیت کالین سستر میں چرچہ کی جائے گی لوگ سباکی عدی سوچنا کرنسان اس سستر میں سردستوں کے کل بیس بل چرچہ کے لیے سوچی بد کی گئے ہیں جبکہ عدی کان سے نجی سردست بل سنچیپ چرچہ کے بعد ہی خارش کر دی جاتے ہیں درستر آپ کو دادے کی بھاچ پر سانسط نے مانگ کیا کہ کندر سرکار کے سوی سرکاری سماروں میں ماسہری بھوجن کسی بھی قیمت پر نہیں پروس آ جانا چاہیے اس ماسہری بھوجن پر پرتیون لگانے کے لیے سنسط کے سیت کالین سستر میں ایک بل پیس کیا جائے گا آپ دیکھیں یہ بل پاس ہوتا ہے یا پھر نہیں اسی وید پر تو دوستو اگلی قوار کے اور تو اسم کے سیم بولے باستب میں لب جہاد دنگوں میں سامل نہیں ہوتے ہندو جہاں دوستو آپ کو دادے کی اسم کے مقمنتی حیمنت ویسو سرما نے کہا کہ آج کے سمعے میں لب جہاد واسٹ بکتا ہے دلی میں سردہ والکر کی حتیہ سے یہ ثابت ہوتا ہے سرما نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کانگریس میں اپنے جیون کے 20 سال برباد کیے سیم نے اس کے علاوہ کہا کہ ہندو عام طور پر دنگوں میں یوگدان نہیں دیتے ہیں انہوں نے انڈی ٹی وی کو دیئے انٹرویو میں یہ باتیں گئی ہیں وہ اپنی بیواق رائے رکھنے کے لیے جانے جاتے ہیں اس سے پہلے بھی مسلمانوں کے خلاف لگاتار انہوں نے کاروائی کی ہے انہوں نے کہا کہ آپ مجدوں پر بلویر چلانے کی بات کرتے ہیں لیکن جب کوئی مندر ہٹایا جاتا ہے تو آپ کبھی رپورٹ نہیں کرتے ہیں ویجے پی سرکار نے روڈ پروجیکٹ کے لیے کئی مندروں کو ہٹایا لیکن اگر ہم مدرسوں کو بند کرتے ہیں مدرسوں پر بلویر چلواتے ہیں مجدوں کو حسم میں تلواتے ہیں تو کس طرح سے ایک مسلم پکش ہمارے بلویر میں خدا ہو جاتا ہے بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے دوستو کی کس طرح سے کھولے بیواق دیوان حسم کے مقمنتی مسلمانوں کے خلاف دیر ہیں لیکن ان پر کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی ہے اسی بھی بڑتے دوستو اگلی خوری کے اوڑ تو سندھے گھٹ کے ویدائیکوں کو ملے پانچ پانچ کروڑ لپیے جہاں دوستو آپ کو دادے کہ ابھی حالی میں سیم ایکناہ سندھے کے سمرتک ویدائیک اور سانسا جو پھر سے گوھاڈی گئے ہیں وہ کوئی کامیہ کے دیوی مندر میں منت مانگنے یا منت پوری ہونے کے بعد دیوی کرپا اور آسیباد لینے نہیں گئے ہیں بہاں انہیں پانچ پانچ کروڑ لپیے بڑے ہیں اس لیے یہ سب دوبارہ گوھاٹی دور پر گئے ہیں یہ سنگین آروپ سپسیناک بھٹ کے نیتا نے لگایا ہے تھاکرے گھٹ کے نیتا چندرکانت پھیرے نے اس آروپ سے بڑے تھاکرے گھٹ لگتار یہ آروپ لگا رائے کہ سندھے سمرتکوں کو بغابت کے لیے پانچاس کھوکوں کے یعنی پچاس کروڑ لپیے دیے گئے ہیں